وی نیوز کے ناظرین کو خوش شامدید ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر منور سابر صاحب موجود ہیں جو ڈریکٹر ہیں جغرافیہ ڈیپارٹمنٹ کے ڈاکٹر صاحب پہلے شخص ہے پاکستان میں جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ سموگ ہو اور اس میں مصنوعی بارش جو ہے وہ کیسے کروائی جا سکتی ہے تو یہ آئیڈیا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کو دیا تھا اور اب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ لہور کے اندر مصنوعی بارش کروائی جائے ان سے پوچھتے ہیں کس طرح مصنوعی بارش ہوگی کیونکہ آئیڈیا انہوں نے ہی پٹ کی ہے پنجاب گورنمنٹ کو ڈاکٹر صاحب ایک تو خوش آمدید آپ نے کیسے تجربہ کیا یہ مصنوعی بارش کیسے ہوگی یہ آئیڈیا پہ لہور میں آپ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کہ مصنوعی بارش لہور سکتی ہے نہیں ہنگامے کی بات نہیں ہے ہنگامے سیاستدان یا کوئی اور لوگ کھڑے کرتے ہیں پروفیسر کا کام ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کو پرابلم آ رہی ہو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے کھوج کرنے والوں کا یہی کام ہوتا ہے تو یہ جب سماغ شروع ہوئی سب سے پہلے تو پھر ظاہر ہے اس کو ہم نے سٹڈی کیا لوکیشنز لیں زمین پہ کلر لگا کے کھڑے ہو کے تو کھمبوں کے پاس کے نظر آ رہے ہیں کہ پارٹیکل سہرات کے وقت پھر ایک بارش ہوئی بارش ہو کے کہ انہیں کے بعد بھی تصاویر کھینچی تو ان میں تقریباً اتنا ہی فرق تھا جتنا سورج ڈھلتے گا اور صبح پورا سورج چاہ رہا تھا پھر ظاہر ہے ساتھ کے ساتھ سٹڈی کرتے تو پتا چلا جی کہ سماغ تو بیٹھ گئی گا پہلے دو سال تو یہ ہو گیا یا تین سال آپ کہلیں کہ ایک بارش کے بعد یہ بیٹھ گئی لیکن اب سیچوئیشن بڑھ چکی ہے شدت اب یہ ہے کہ جو یہ پچھلے سے پچھلا جمعہ تھا اس میں جو بارش ہوئی جس پہ سب لوگ جب صبح اٹھے تو بڑے خوشی سے نحال تھے کہ مطلع صاف ہو گیا اب اگر اس وقت ہمارے عداریں متحرک ہوتے تو میں تو چونکہ سٹڈی کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو بارش ہونے کے بعد بھی بادل مجود تھے لیکن برس نہیں رہے تھے وہ ایک نعمت تھے بادل آپ اسی وقت اس کے اوپر ایک جہاز چڑھاتے جو صرف نمک کا چھڑکاؤ کرتا تو وہ بارش مزید ہو سکتی ہے اب بارش ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ سموک کیا ہے نیچے سے ڈسٹ پارٹیکل سموک کے پارٹیکل جو علودگی ہے فضاء کے اندر شامل ہے وہ اس نے آپ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہوا کو تھوڑا گہرہ کر دیا ہے اور دوسرا چونکہ ٹمپریچر اب گر رہا ہے نومبر آ گیا ہے تو جس طرح فوق بنتی ہے اس طرح اس زہریلے مواد کی وجہ سے جو بن گئی اس کو سموک کہہ لیا ہے سموک پلس فوق ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر پاکستان یہ کرتا ہے تو علودگی ختم کرنے کے لیے بارش کرنے والا پاکستان دنیا میں پہلا ملک ہو سکتا ہے یہ کام کتنا آسان ہے اور اس میں صرف نیت اور ترجیح کی بات ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ پاکستان آج سے بیس سال پہلے پاکستان کے پانچ مختلف مقامات پر مسنوعی بارش کا کامیاب تجربہ کر چکا اچھا اب آپ معاملات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو پاکستان کا نام اس میں نہیں آتا اس کا مدلہ ہے کہ اس وقت پروجیکٹ ہوا کرنے کے بعد آپ نے اس چیز کو ہائلائٹی نہیں کیا بتایا ہی اچھا یہ بات بھی نہیں پتا تھی یہ جب تین سال پہلے میں نے ایک خانسپور جا کے تو اپنے طور پہ تجربہ کرنے کی کوشش کی بڑک بنیوٹ لیول پہ تو ریسپونس آیا ان لوگوں کا جو اس پروجیکٹ میں شامل تھے اس وقت اب رٹائیڈ ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کی انفرمیشن کرکٹ کر دیں یہ تجربہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہوئے اچھا اب آنس بات یہ ہے ملک صاحب کہ اندوں میں کانہ راجہ والی حالت ہے کہ لوگ میرے سے شاید اس طرح کی کوئی توقع کرتے کہ میں نے کوئی یہ ایجاد کی ہے یہ ستر پچھتر سال پرانی ٹکنومیٹ تو اب آپ اس بات سے بھی ہماری بے بسی اور بے کسی کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا آسان کام ہے کہ اتنے دہائیوں پہلے ہو رہا ہے اور اتنے ملک اس کو کر رہا ہے مثال کے طور پہ چائنہ کو کرائسیز کا مسئلہ ہے ان کا دریا ہے ینگ زی کے آنے بہت بڑا دریا ہے اب چونکہ دریاؤں سے نہریں نکل جاتی ہیں نہم وغیرہ بن کے تو پانی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلا چین کا دریا ہے ہواں گھو اسے چائنہ کا دکھ کہا جاتا تھا سارو ریور آف چائنہ کہ وہ اتنی تباہی مچاتا تھا جب سلاب آتا تھا اب وہی دریا سمندر میں پہنچنے سے پہلے خالی ہو جاتا ہے عبادی اتنی بڑھ گی پانی کا حشنو ماں تو اب چائنہ اپنے دریا کے اس پانی کے بہاؤ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کام کرتا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ میرا ہاتھ ہے اس کے ایک طرف ایک ملک ہے ایک طرف دوسرا ملک ہے اگر یہ ملک بادلوں کو پہ ٹریٹمنٹ کر کے برساتا ہے اگر ہواں ادھر کوئی ہوگی تو وہ اس طرف بھی جا سکتی ہے اور اگر اس طرف کو ہوگی تو اس طرف کے بادل بھی ادھر آ سکتے ہیں یہ ایشو چائنہ اور انڈیا کے درمیان ریز ہو چکا ہے جسے بادلوں کی چوری کا آجاتا ہے تو یہاں پر آپ کب مصنوعی بارش کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں ڈسین میکر نہیں ہوں تیارے اڑانا میرے بس میں نہیں ہے میں ہیلپ کر سکتا ہوں پری کنیشنز بتا سکتا ہوں کہ آج حالات پورے ہو گئے یہ ٹھیک ہے تو آپ کر دے وہ اس مہینے کے آخری دنوں میں ستائی سے تیس کے درمیان اتنے بادل آ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فورکاست کا محکمہ اس کو نا لوکیشن کو جو گلیاں ہوتی ہیں فضاء میں آپ کہہ لیں تو جیوگرافی میں لیٹیچوڈ اور لونجیچوڈ وہ وہاں سے ہنٹ دیتے ہیں تیارہ جاتا ہے اور اس کا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے ارلی مورنی کیونکہ رات گزرنے کی کیونکہ ہواکار بادلوں کا ٹمپریچر مائنس سیون پہ کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ صبح کے وقت یعنی سورہ چڑھنے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے کریں تو اس وقت آپ کو اور آسانی ہو جاتی ہے کہ ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو باقی اب یہ میرے بس میں نہیں ہے لیکن بدقسم دی یہ ہے کہ یہ ٹکنالوجی اتنی امپروو ہو چکی ہے ملک صاحب کہ آپ کے پاس بڑے ڈرون ہوں تو آپ بجلی کا نیگٹیو چارج بھی بادلوں کو ماریں تو وہ بھی انہیں برسنے پر مجبور تو یہ کتنے جہاز اڑیں گے یہ پورے لاہور میں اگر بارش کروانی ہوں لاہور شہر کے لیے اگر پورا شہر پہ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نیت ہے تو آپ صرف ایک جہاز لے کے مثلاً موٹر میں کوئی ٹارگٹ کرنے شروع تو کریں اب آپ دیکھیں نا یہ جتنی باتیں ہیں یہ تھیوریٹیکل ہیں پڑی ہوئی ہیں سٹڈی کی ہوئی ہیں دیکھا ہوا ہے کہ کس نہیں کیا کب کیا کتنا ہوتا ہے تو میری تو یہ بھی اڈوائیس ہے ان کو کہ چلیں آپ کے پاس ایک جہاز جو والڈن میں کھڑا ہے ان کے پاس جو نا ٹڈی دل کیا جو مرض ہے وہ ایک آتی ہے وہ ایک پرندہ سا چھوٹا سا جو فصلیں کھا جاتا ہے تو اس کو سپری کرنے کے لیے نا جہاز کے نیچے ٹینکی لگائی جاتی اسے کٹ کہتے ہیں اس کے اندر کو دو ایک سو کلو مٹیریل آ جاتا ہے اچھا اب پاکستان کے معاملات ہوں اور اس میں فنی باتیں نہ ہو جو بیس سال پہلے تجربہ کیا گیا تھا وہ بھی ایک جگہر لگایا گیا کیونکہ میں اس میں انوال ہوں تو مجھے بڑی کیروسٹی تھی مثلا ایک آپ بوتل لیتے ہیں تو آپ اسے پورا نمک سے بڑھ دیں نیچے آپ سراخ بھی کریں تو نمک تو نہیں گرے گا جب تک آپ جھٹکاری دیں پانی بہ جاتا ہے تو وہ جگہر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ کہ انہوں نے اسی ٹینکی میں پانی ڈالا اور نمک ڈالا تو اس کے ذریعے انہوں نے چھڑکاؤ کیا تھا تو پھر بھی ان کا سکسیس ریشو ساٹھ فیصہ تھا جھگڑا بادنوں کی تعداد اور آپ اوپر چھڑکتے کیا ہیں مثلا آپ سمجھ لیں کہ جی آپ کا بیس کلوڑ لگ رہا ہے آپ خوشک برف ہوتی ہے ملکہ آپ اسے ڈرائی آئیس کرتے ہیں اس کا ٹمپریچر مائنس ایٹی لی گلی ہوتا ہے لاہور ہی میں وہ کارخانے موجود ہیں جن سے معنی بار اقلی تھی کہ وہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے اسے ٹکنوز کہ وہ اسے پودر کی شکل بھی دے دیتے ہیں اچھا اب آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ایک جہاز کے نیچے ٹینکی لگا کے اس کے اندر سویرل کرنے والا کو سسٹم کہ جو اسے گراتا بھی جائے اتنی سی بار کتنی دے وہ جہاز گھومے یہ دیکھیں پھر میں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے اسی کنٹرول کر لیا وہ بادل اگر ڈینس ہو جائیں مضالب ان کے اندر یومیڈٹی نمی جسے آپ کہتے ہیں وہ پینٹ ستر فیصد ہو تو یہ کوئی دو گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے اور یہ کتنا خرچہ آ سکتا ہے گھومنٹ کا ایک دن کے اوپر اگر پانچ کروڑ کر لیں دس کروڑ کر لیں بریادی فرق ہے نمک شڑکنا کے برف کیونکہ برف ہے پانچ سو روپے کے لوگ نمک تو ایسے یہ جیسے فری ہوتا ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرویو کیا ہے تو ایک سائٹ نہیں کیا تھا تو انہوں نے پھر انیل فرحافتہ کیا انڈیا میں چونکہ علودگی بہت زیادہ ہے ہمارے سب سے علودہ ملک ہے تو دلی کی گورنمنٹ ہے وہ بھی پلان کر رہی ہے ہاں جی وہ بھی پلان کر رہی ہے تو اب وہ اچھے والے فلیر اچھا اس کے نا باہر کی کمپنیوں سے آپ کہیں کہ ہمیں فلیر فلیر کا مطلب ہوتا ہے ایک سٹک ایک نا یہ میری اتنے لمبی سٹک ہوتی ہے اس کے اندر نمک ہوتا ہے وہ جہاز کے اپروں کے ساتھ ان کو باندھتے بیس اس طرف بیس اس طرف جہاز اڑتا ہے ان کو وہ اپنے طریقے سے پیچھے سے آگ لگا دیتے تو پھر ہلکا ہلکا نمک جلتا جاتا ہے اور وہ مہنگا ہوتا ہے تو واقعی پھر بھی محلوب دس کلوڑ بھی کر لیں وہ دلی گورنمنٹ کا جو چھپا ہے جس ادارے نے ان سے رابطہ کیا تو وہاں کرناٹک کی جو ہے وہ ان کی ایک فرم تکنولوجی کی انہیں میرا خیال انہوں نے بارہ کرو ہوتا ہے لیکن ان کے وہ اچھے والے فلیئر جلائیں گے یہاں پہ نمک اور برف سے پانچ سے دس کروڑ لگتے ہیں دیکھیں فیلحال تو یہ ہے کہ ایک دفعہ سیکٹری صاحب میں بلا لیا دو وزیرہ آگئے پھر انہوں نے کہا جی فلانی نورستی کے لوگ بھی لے ہیں فلانکے بھی لے ہیں کمیٹی پھر آگے کمیشن میں آپ شامل بھی ہیں انوائرومیٹل کمیشن مطلب وہ کوئی سچ ہے نہیں مثلا وہ صاحب مجھے کہنے لگے آپ کو بتا وزیر اٹھ کے چلے گئے وزیر کی وزیر کی ویل پوری تھی اس لڑکے کی باتوں سے چل رہا تھا اور میں پہلے نمبر میں بیٹھا تھا تو وہ اس سے پہلے کہ جی اچھا اس کے منٹس لکھیں یہ لکھیں میں نے کہا جی دو منٹ میں چونکہ اس میں انوال رہا ہوں میں نے کہا جی فلان جگہ جہاز کھڑا ہے وہ ائرپورٹ اب بند تو پھر کیا کرے میں نے کہا جی اس جہاز کو وہاں سے نکال جو پرانا ائرپورٹ ہے وہ استعمال کر لے اب تو ایک نئے ائرپورٹ ہے پرانا یا اسی رنوے پہ اسے اتار لے تو باقی یہ کہ آپ کا ائرپورٹ بن رہا ہے مرید کے تو میری ساری امید ہے اس کے ساتھ ہیں کہ اگر میں کروں گا ظاہر ہے کسی ایک سڑک پہ چند کھیتوں پہ تو وہ ائرپورٹ ہی نہیں بڑھ رہا پہلے کہہ رہے تھے مارچ میں بن جائے گا پھر جون آگیا اب نومبر بھی آگیا تو اب کچھ نہ کچھ اس کا رہت ہے یہ کتنا بڑا جہاز ہوگا جو عام جہاز فوکر جہاز یہ چھوٹے اٹھ رہے تھے ایک چھوٹا جہاز چھوٹا یہ مطلب اب دیکھیں نا ویل ہے اب گورنمنٹ کو چاہیے میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ائر فور سے رافتہ کریں وہ جو پریڈ کے اندر وہ تیارے نہیں آتے آپ کے جو کلر چھوڑتے ہیں وہ یہ کام بڑا فٹ وہ اگر یہاں لاہور لے ہیں دس جاز بھی لے ہیں پورا لاہور لاہور جیسے تو یہ تب چل رہی ہے ریسرچ چائنا کے لوگ کے ساتھ بھی ملے نہیں دیکھیں یہ ریسرچ نہیں ہے یہ اب نیت چل رہی ہے کہ کتنا بڑھ ہے صبح ناشتے سے لے کے رات کھانے افضل صاحب کا نام اس میں شامل ہے تو انہوں نے رابطہ کیا رابطہ کیا کرنا ہے ان سے کہیں کہ جی آپ جہاز بھی دے دیں یا وہ جو کٹ ہوتی ہے جس کو میں فلیر کہہ رہا ہوں وہ ان سے لے لیں اور اپنے جہازوں پہ لگا کے تو وہ جلنا شروع ہو جائیں گے نمک فضاء میں بکھرنا شروع ہو جائے کام ہو جائے ہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ راکٹ بناتے ہیں اب راکٹ تو آپ کو پتا جنوبی ایشیاں میں راکٹ ہی راکٹ نہیں لیا وہ راکٹ کے نا آپ یہ ایک فلائے دکھائیے گا اس میں نیچے اس کے بھروض ہوگا اس کو جلائے گا اس کے اوپر اتنا حصہ جو ہوتا ہے اس کو اس سے ڈسکونیکٹ رکھتے ہیں تاکہ یہ فورا نہ جلے یہ جب اوپر جا کے مادل کو ٹچ کرتا ہے تو نمک فضاء میں دکھر جاتا چین نے دو ہزار آٹھ میں ان کا اولمپکس تھا ان کی اوپنگ سرمنی تھی اور ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مثلا کذافی سٹیڈیم میں میچ ہونا ہے تو انہوں نے لاہور کے سراؤننگ میں مثلا آپ سمجھ لیں سگیاں پول ہے آپ سمجھ لیں یہ در وہ قصور والا گجو مطا والی سائٹ انہوں نے ادھر راکٹ برسائے راکٹوں نے اس پانی کو شہر سے باہری برسا دیا اور تقریب بلکل خوش جو بہت امیر قسم کے ہائی فائی قسم کے لوگ اگر ہو جن کو ہو بڑی تقریب اور بارش کا امکان ہے وہ ڈرون بارش نہیں ہوگی نہیں بادل آگئے ہیں خطرہ ہے کہ صبح آگئے بارش ہوگی آگئے آگئے بارش کر اچھا اس ٹیکنالوجی کے یہ فائد ہے مسئلہ یہ ٹیکنالوجی اس ملک کے لیے اتنی نا گزیر ہو چکی ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان ہے اب اس بات پر غور گی گئے ادھر سے جب مانسون کی لدی ہوئے آتی ہے آپ کی یہ ذہانت اور کمال اور اکل ہونی چاہیے کہ آپ اسے سہرہ پر برسنے پر گوش گئے ایک تو سہرہ کو پا نہیں مل گیا دوسرا اگلا علاقہ بارش پھر آپ کا یہ سمندر والی سائت ہے ہوائیں آ رہی ہیں مانسون سے بارشوں کو سمندر میں برسا گئے یعنی یہ ایک ایسی تقنیک ہے آپ بارشیں بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں بارشوں کو اپنی مرضی کی جگہ پر کر سکتے ہیں اچھا اور اس سے کوئی نقصان بھی ہے نہیں دیکھیں وہ ایک صافی نے میرے سے پوچھا کہ یہ مسروعی بارش ہوتا ہے کہ اگر آپ نمک بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں اور ذریعی رقبے پہ کریں تو ہلکا سا چانس ہوتا ہے کیونکہ نمک خود ایٹ سل ایک جو ہے آپ وہ کام سے بچنے کے لیے بجلی کرنٹ لگاتے چاہیں لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے خدا خاص آپ ہائپٹائٹس کے مریض ہیں اور ہائپٹائٹس کا مرض آپ کو موت کی وادی میں لجا رہا ہے جس سرہ سموگ لجا رہا ہے تو آپ اس کی ٹیبلٹ کھائیں تو اس سے اگر ہلکی سی جسم میں درد ہو یا آپ کو یورن زیادہ آئے تو آپ نے اس سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھنا کہ اس موت اور یہ میں بات بتا دوں آپ کی تواصل سے الجزیرہ رپورٹ کر چکا ہے امریکن یونیورسٹی رپورٹ کر چکے لہور جیسے شہر میں زندگی بسر کرنے کا مطلب اپنی زندگی کو پانچ سے سات سال کم کرنا ہے یہ میں بڑی میننگ فول اب بات کرنے لگاؤں اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے یہ لاہور رنگ کو میں نے انٹرویو دیا تھا تین سال ہوگئے یہ ساڑھے تین سال ہوگئے اور یہ میں نے لکھا بھی تھا کہ لاہور شہر کی انتظامیہ اور اس کے باسیوں کے پاس پانچ سال بچے ہے اس کے مطابق اب ڈیڑھ سال کے بعد اس شہر میں رہنا اگر کچھ نہ کیا گیا ایسے ہی ہوگا جیسے آپ گندے نالے کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ کو سانس لینے اور بیماری ہوں تو دس سیٹی اس گوئنگ ٹو بی ڈیڈ نٹ اونلی دس سیٹی انڈیا میں وہ جو ہے دلی اس کی بھی آپ فرض کریں میں نے تین سال پہ لیتا پرائیم منسٹر کیبینیٹ میں بیٹھنے والا بندہ ینگ فیلو باہر کا پڑا ہوا مجھے ملنے آگیا دو لوگ اس کے ساتھ اور انہوں نے مجھ یہ بڑا پرٹیکل رائز کر کے یہ جی آپ نے بڑی خطرناک بات کی میں میں وہی بتاؤں گا انہوں نے میرے سے ملک صاحب کوئی ایک سے ڈیڑھ گھنٹا بریفنگ لی میں بھی خوش تھا کہ وہ کہتا جی میں اب نام نہیں لیتا کہ میں تقریباً ہر کی میٹنگ میں بٹھا ہوں ہم ایک سپلین ہم بٹھنی اپر اچھا ڈاپ سب یہ میننگفل کوئسچن میں یہ نہیں کہتا کہ اس سارا جگڑا ہو جائے گا اس سے یہ ہے کہ آپ کے آنے والے چھے سے سات دن ہم اگر آپ اچھی بارش ہوتا یہ ہے ایک تو جتنے دست پارٹیکل ہوتے ہیں وہ زبین پہ آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے کچھے دینے والی گاڑیاں فیکٹری بند کریں بھٹے جو ہیں ان کو بند کریں انہیں زگزگ ٹیکنالوجی پہ لائے ہاں ایک چیز آپ کے لیے پہلی خبر ہے کہ اب یہ ہم ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس میں اگر یہ بھٹا ہے نا تو ہم ایک چیز اجاد کرنے لیں گے کہ اس بھٹے کے اوپر کی طرح لوئے کی چیز یوں رکھ نہیں جائے وہ دھوہ اس کو ٹچ کرے تو جو اس کے اندر پارٹیکل ساتھ جاتے ہیں وہ نہ جائیں وہ نیچے گر جائیں تو اتنا کام لیکن اب دیکھیں نا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ کا روزگار ہے تو لوگ کی زندگی بھی تو جا رہی ہے اب جو نشہ بیجتا ہے جالی دوائیاں بیجتا پھر اس کو بھی بیچنے نہیں اس کا بھی تو روزگار ہے تو یہ امرجنسی ہے جنگ ہے یہ محولیاتی جنگ ہے اور آخری بات جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ماضی کے اندر بھی جو تہذیبیں تھی نا وہ محسو پٹیمیاں ہو وہ کوئی اور ہو محول آتی توفن کی وجہ سے ہی تباہ ہو جیتی اور اب ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں اب وہ اپیسوڈ اگر روپیٹ ہوگا انڈیا اس سے باہر نہیں ہے انڈیا بنگلہ دیش پاکستان تو یہ نیچر کوئی چیلنج نہیں چیلنج نہیں ہم نے تو تباہ کیا ہے ہم نے خود کیا ہے دیکھیں بات اب آگر آپ پوری سن رہے ہیں پاکستان کی عبادی اس وقت ساٹھ لاکھ بڑھتی ہے آپ مجھے اپنے لکھنے والے بولنے والے ابھی آپ جا کے پاکستان سلانہ آبادی کے حوالے سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک بنی ہے اس ملک کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے یہ خبر سب سے پہلے یعنی میں نے لکھ جب لکھا تو مجھے فون آگے جی آپ نے کیا لکھ دی ہے میں نے اس سے زیادہ بڑھتے ہیں یہ میں کیمرے کے سامنے آپ کو پھر بتاؤ اچھا ان کا پاپولیشن گروڑ تو آلماس زیرو پہ آگیا انڈیا میں ایک گروڑ ستر لاک بندہ سلانہ بڑھتا ہے بنگلہ دیش نے کابو اب جس مثلا پاکستان کی بات کر لیتے ساٹھ لاک گھر بڑا ساٹھ لاک افراد بڑے تو آپ دس لاک گھر تو بنائیں گے دس لاک گھروں کو آپ پانچ مرلے سے ضرب دیں تو دس ہزار کو پچاس ہزار مرلہ پھر آگے کتنے اکڑ بنتے اب وہاں پہلے کیا ہوتا ہے کوئی کھیت ہے کوئی درخت لگا ہے کوئی درخت نہیں لگ سکتا اب باقی باتیں چھوڑیں یہ آپ کے لاور شیئر میں جو نہر بہتی ہے اس کے دونوں کناروں پہ دیکھیں ستر فیصد درخت ڈیڈ ہو چکے ہوئے ہے کوئی جو ان کو بدلے اب یہ کتنے کلومیٹر لمبی نہر ہے اس پر کتنے درخت لگ سکتے ہیں تو یہ بس پھر ڈسکشن ہیں اور سب سے بڑی جو افسوس ناک بات ہے ملک صاحب آپ کے جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں جو جگر نارٹس ہیں منام تو کسی کا نہیں لیتا سور میں ہیں جو ان کے آپ تحریریں پڑھ لیں وہ آگیا ہے وہ جا رہا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے کوئی کمپین نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو ظاہر ہے اسی طرح ایک محول بن ہے لوگ کے اندر شہور جاتا ہے تو بس یہ گورمنٹ سیریس نظر آ رہی ہے آپ کوئی اس نظر ہی جگہ میں آپ پروفیسر ہوں تو پروفیسر اگر صحیح بات نہ کرے تو پروفیسر نہیں رہتا مجھے وزیر اعلیٰ کی اس میں دلچسپی پوری نظر آئی ہے آج اب آپ اس وقت میرا انٹرویوی منڈے کو کر رہے ہیں تو اس وقت کی لیٹس خبر یہ ہے کہ اس دلچسپی میں مجھے کوئی نہ پچیس فیصد کمی ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب سرکار جو اس کا رخ موڑ رہی ہے وہ بیوروکریسی پہ ڈپنڈ کرنا چاہ رہی ہے اور بیوروکریسی اس ملک کی جو ہے نا وہ پلیٹیکل پروسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان کو اس ملک سے غرض نہیں ہوتی ان کی اپنی اگراز ہوتی وہ نہیں کروانا چاہتے سیکھتی جواب نہیں ڈھو یہ بھی ایک جواب ہو گا چنہ جی بہت شکریہ ڈپس آپ پروسٹیوٹس